مولا تعالیٰ اس دن تک کے لئے تاکہ سب لوگ ان کا انجام دیکھ سکیں ظالموں کو ڈھیل دی جاتی ہے اسی طرح رب تعالیٰ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِيَنفُسِينَ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ اِثْمَا وَلَهُمْ عَدَابٌ مُحِي یہ گفر کرنے والے ظلم کرنے والے یہ ہرگز نہ سوچیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے اچھا ہے ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِيْنَ اور رب تعالیٰ فرماتا ان کو پھر زلت والا عذاب ہم عطا کریں زلت والا عذاب ظالموں کے لئے ہے عزیزہ نگرامی وقار ظلم جب جب ہوتا ہے تو پوری دنیا پر اس کا اثر پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پر ظلم ہوا اور سارے لوگوں کا امن چین سب برقرار رہے گا ظلم ایسی چیز ہے کینسر کے ناسور پھوڑے کی طرح کہ یہ پورے کے پورے قوم میں پھیلتا چلا جاتا ہے آج کے حالات دیکھ کر کہ ہمیں محسوس ہونے لگ گیا وہ بات مجھے یاد آتی ہے جو سیدنا امام علی مقام سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کے یہ جملے تاریخی ہیں میرے عزیز آپ نے فرمایا میرے نزدیک صرف ظالم وہ نہیں جو لوگوں کو مارتا ہے لوگوں کو ختم کرتا ہے امام حسین فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ بھی ظالم ہے جو ظالم کے ظلم کو سہ کر خاموش بیٹھتا ہے جو لوگ دیکھ کر خاموش بیٹھتے ہیں وہ خود بھی ظالم ہیں اس لئے کہ معاشرے کو برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے سب سمجھ رہے خاموش ارے ان کا میٹر ہے ہم کیا کریں بول کر ان کا مسئلہ ہے ہم کیا کریں بول کر یہ حالات آپ کو بھی تباہی کے دہانے پر لے جائیں گی اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں ہیں کہ جب تک معاشرے میں ظلم کے خلاف بولنے والے رہے گا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور جب ظلم کے خلاف بولنا بند ہو جائے سارے لوگ دیکھ کر کے تماشائی بنے رہے تو پھر اللہ کا عذاب سب کو ہیرے گا سارے لوگ اس عذاب میں کر افتار ہوں گے آج ہو سکتا ہے کوئی ایک ظالم تمہارے سروں پر ناچ رہا ہو یہ ظلم کی خاموشی چپی اگر برقرار رہی تو ہر محلے میں ایک ظالم کھڑا ہوگا میں عراق گیا تھا وہاں کے لوگ چند سالوں پہلے جو ان کے ہاں حالات ہوئے حکومت گرائی گئی الزام تھا کہ وہاں ڈکٹیٹر شپ تھی اور ظلم بہت زیادہ ہوتا تھا پریسیڈنٹ کے خلاف رئیس جمہوریہ کے خلاف جو بھی بات کرتا اسے اٹھا لیا جاتا پولیس اسے مارتی یہ حالات سننے کو ملتے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے کی کہ یہاں حکومت گرا دی گئی امریکہ کے زور پر فوجیوں کے زور پر ختم کر دی گئی اس جنگ میں لاکھوں انتقال بھی کر گئے بے گھر بھی ہو گئے بعض وہاں کے ان لوگوں سے ہم نے پوچھا جو پہلی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے امریکہ کے سپورٹر بھی تھے وہ چاہتے بھی تھے کہ تبدیلی ہو جائے ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے ان سے پوچھا اب کیسے ہیں حالات آپ کے اب کیسے ہیں حالات آپ کے چاہنے کے مطابق تو وہ ختم ہو گئی حکومت امریکہ نے آ کر گرا دیا ختم بھی کر دیا فانسی پہ بھی چڑھا دیا اب کیسے ہیں حالات تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا بتائیں اس وقت تو ایک ظلم کرنے والا تھا لیکن آج گلی گلی ایک ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر بستی میں ایک ایک ظالم ہے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس مال ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ غریبوں کو رونتا ہے آج یہی حالات ہیں ہم نے محسوس کیا کہ میرے عزیزوں ظالموں کے خلاف خاموشی عذاب بن کر کے نازل ہو جاتی ہے اور سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز اٹھانا کسی لیے تھا کہ اگر وہ بھی نہ بولتے اور وہ بھی نہ کھرے ہوتے شریعت مصطفیٰ کی پہرے داری کے لیے حمایت کے لیے تو پھر سارے لوگوں کا ایک مزاج بن جاتا جو آئے چلتا رہے گا کچھ نہیں ہو سکے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امام ہیں اپنے وقت کے جن کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثوں کے حافظ پورا ان کے ایک فقہ کی تدوین ہے مذہب ہے امام احمد بن حنبل کا لاکھوں نے کروڑوں ان کے اقتداء میں آج بھی پیروکار موجود ہیں لیکن اس امام کو وقت کے ظالم بادشاہ نے صرف ایک فتوے کی بنیاد پر انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا جلاد کے ہاتھوں ان کی ننگی پیٹ پر کورے مروائے گئے ان کا جببہ اٹھا کر ان کی ننگی پیٹ پر کورے مارے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بیان بدل دو ایک دو نہیں تقریباً تین لوگ خلیفہ آئے وقت گزرتا گیا اور ہر ایک نے بلا بلا کر کہ امام احمد بن حنبل کو کورے مارے ان کی ریڈ کی ہڈی جھک گئی تھی کورے کھا کر کس بات پر میرے عزیزوں اس وقت اور بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن آپ نے حق کا پرچھم بلند کیا اور کورے کھائے صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ایک آواز ہمیشہ ہونی چاہیے اور اگر وہ بھی آواز ختم ہو گئی تو پوری امت عذاب میں گرفتہ ہو جائے ظالموں کے پنجے میں آ جائے اس لئے میرے عزیزوں آج اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں طاقت دی ہے تو ہم بولیں ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں ہوگا کیا اس سے زیادہ کہ ہماری موت آنی ہے اور وہ کسی نے کسی دن کو آنی ہے لیکن ظالموں کا ساتھ دینے والوں سے میں کہتا ہوں قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا رب تبارک و تعالی فرمائے گا میں آپ کو ایک بات بتا دوں امام مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دیئے گئے بہت دردناک انداز میں مارے گئے شہید ہوئے ہانی بن عروہ کو قتل کیا گیا مسلم بن عقیل کو مارا کس نے تھا ابن زیاد ظالم ہر محرم میں سنتے ہوں گے آپ یزید کی فوج نے امام حسین کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے بچوں کو تک قتل کیا مارا سارا بلیم ان ظالموں پر ہی رکھا جاتا ہے ابن زیاد نے قتل کیا ابن زیاد نے مارا شمر نے مارا خولی نے مارا یہ تو ظالم ہیں ہی چور تھے ڈکیٹ تھے ان کی فطرت میں خرابی تھی لیکن الزام ان کوفہ والوں پر بھی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہو کر ظلم کو دیکھتے خاموش رہ گئے تھے میرے عزیزوں یہ خاموشی ان کے لئے ازاد بن کر نازل ہوئی جو بائیس ہزار لوگ تھے وہ سب کے سب قتل ہو گئے مارے گئے اور آج تک وہ نحوست ان کے شہر میں برقرار ہیں آج تک اس لئے ظلم کے خلاف اگر نہیں بول سکتے تو اسے ناپسند تو کرو جو برا ہو رہا ہے اسے دیکھ کر خاموش بیٹھنا ایمان جانے کی علامت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جب کبھی کوئی برائی کو دیکھے اس میں ظلم بھی ہو سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو اگر طاقت ہے اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بول کر روکو اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر ہٹ تو جاؤ لیکن یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے جس کے پاس ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے آج وہ صرف دل سے برا تو جانے گا اور دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہے ایمان ہی نہیں رہا ظلم کو دیکھ کر کہ ہاں میں ہاں ملاتا رہا برائیوں کو دیکھ کر کہ وہ خاموش پہ حسین اور کہہ کہہ لگاتا رہا تو اس کا مطلب ہے ایمان ہی نقصت ہو رہا ہے عزیزہ نگرہ میں وقات میں مختصرا اب آپ کو ہندوستان کے احوال پر بات کروں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظلم کی انتہا ہونی چلیے ہم دیکھ رہے ہیں حالات اتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں یہ ہماری خاموشی ہی کا نتیجہ ہے ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے جو آج ظلم اتنا برتا چلا گیا کہ علیل اعلان یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو قتل کر دو مسلمانوں کو مار دو علیل اعلان کوئی کہے کہ مسلمانوں سے خیر کرو خریدو فرق نہ کرو کاروبار بند کرو گجرات کے حالات اور سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں یہ پورا جو ماحول ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم سارے ظلم کو خاموشی سے سہتے چلے گئے مسجدیں ہمارے سامنے توڑی جاتی ہیں ڈلی کے فسادات میں مسجدیں جلائی گئی مزارات کی چادریں جلائی گئی مینار پر چڑھ کر کے آتن کی حملے کرتا یہ بات اس قدر برتی چلی گئی کہ میں ان لوگوں سے آج گزارش کرتا ہوں جنہیں اللہ نے زبان دی طاقت دی منصر دیا کرسیاں دی تو کم از کم اپنے وقت کے اور اپنے منصب کے صحیح استعمال کے ساتھ امت کے حق میں آواز تو اٹھاؤں کل بروز قیامت تم شرمندہ اور زلیل ہونے سے تو محفوظ رہو آج آپ کو اندازہ مرنے کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وقت میں اپنے زمانے میں بہت کچھ عطا کیا لیکن وہ سوائے پیسہ بٹور نے اور اپنے عائش کے کچھ نہیں سوچتے امت مرہوما آج کس حال سے گزر رہی کس کرم سے گزر رہی اندازہ آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانتا بھی چوبے تو اس کا درد مجھے ہوتا یہاں امت کا درد کسی کو نہیں امت کس کرم سے گزر رہی ہے عزیزہ نگرام وقار میں آج اس لیے جذبات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ بیدار نہیں رہے اور ظلم کو صحیح سمجھتے رہ گئے تو پھر آپ بھی اپنے گھر کے دروازے پر ظلم کے آنے کا انتظار کریں آپ کے گھر میں بھی وہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ جو قوم اپنے قائدین اور اپنے علماء کو ظلمن قتل ہوتا دیکھ کر خاموش رہے رب تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی سلوم فرمائے گا ان پر اس سے بھی بڑے ظالم لائے جائیں گے عزیزہ نے گرامی وقار آج صرف اور صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنے عائش اور عشرت کو کم کرو اپنے مال اور دولت پر غرور اور تکبر کم کرو برہ ہندوستان بر میں تقریباً تین سو سٹنگ ہیں ملے جن کو کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ دین پر حملے کیوں ہو رہے ہیں علماء کی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں اور ہمارے اوپر اس طرح کی عاروب کیوں لگایا جا رہے ہیں کوئی بولنے کو تیار نہیں اس لیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے ہائی کمان ناراض ہو جائے گا جس پارٹی میں ہم بیٹے ہوئے وہ ناراض ہو جائیں گے اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ اللہ اس کے رسول راضی ہے کہ ناراض ہیں ہائی کمان ناراض نہ ہو جائے عزیزہ نے گرامی وقار اب تو اپنی زندگیاں تبدیل کرو میں جو بات کر رہا ہوں یہاں جمعہ کے اس ممبر سے صرف اور صرف اسلام کے اس عدل کو اور انصاف کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اسلام اپنا میں بھی اور غیروں میں صرف انصاف دیکھنا پسند کرتا ہے عدل دیکھنا پسند کرتا ہے ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ اتی اچھار نہیں چاہتے ہاں یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں ہماری تقریریں اور ہمارے بیانات کو لے کر توڑ مرور کر یہ جو میڈیا پیش کرتی ہیں اور پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے بیان سے امپریس ہو کر فلا نے مرور کر دیا یہ کونسی بات نہیں ہم نے کس کو مرور کرنے کا آرڈر دیا ہے کسی کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ جاؤ مارو کسی کو ہم اس بات کا حکم تو کبھی نہیں دیتے ہم تو تمہاری ایمانی حرارت کو بیدار کرنا چاہتے غیرک تو بیدار رکھو ارے کیا اپنے وقت کی حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرنا انصاف کی چاہت کرنا یہ مرور کرنے کا آرڈر ہو گیا ایسی بات ہے ملتا کچھ نہیں ہے ثبوت کہیں ہم یہاں ممبئی میں بیٹھے ہوں کیرلا سے کیریسی کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اس نے جو مرور کیا ہے وہ آپ کا بیان سن کر کے کیا ہے یہ کونسی بات ہوں تو پھر کبھی ممبئی میں چوری ہو جائے اور چور کو پکڑ کر کے پوچھا جائے اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میں پرائیم منسٹر کا بیان بہت سنتا تھا اس لئے میں چوری کیا تو کیا اس الزام میں پرائیم منسٹر کو گرفتار کیا جائے گا آپ کے بھاشنوں سے یہ متاثر ہو کر انسپائر ہو کر کیا ہے یہ کونسا ثبوت ہے ہاں بعض اقت بنایا جا رہے ہیں اس پر منوان تصدیق کرنا اور ایمان لانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے جو میڈیا بتا رہی ہے آپ اپنے ذہنوں کو اسلام کے تئین اور علماء اسلام کے تئین اچھی رکھو اور خود تحقیق کرو اس کے بعد اپنے آپ میں کوئی فکر بناو ورنہ ان کے بھوکنے پر سمجھ لیا رہے ایسا ہوا ہے ہاں مولانا آتنکوات تھے دہشتگر تھے ورنہ اس جرم میں آپ کو بھی اللہ کی بارکہ میں جواب دینا ہوگا رب تبارک و تعالی ہمیں عدل و مساوات قائم کرنے کی توفیق اتا فرمائے حضر رضی اللہ تعالیٰ نو کی شانِ علائم جس طرح غریب نواز کی شانِ کرامت پورے ہندوستان میں ہے مولا تعالیٰ ان کے چھتر چھایا ان کے زیر سایا ہم تمام مومنین کو عزت و وقار اتا فرمائے غریب نواز کی بادشاہت مولا تعالیٰ ہم سب کے سروں پر ہمیشہ قائم و لائم رکھے وہ جو امن و آشتی کا پیغام لے کر کے آئے ہر مسلمان کو مولا امن و آشتی کا پیغام پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين موسیقی